نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتانی جبرائیل میرے پاس حضرت جبیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے فقالا قلب دو مشارق الارض و مغاربہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھا اوپر بیچے دیکھا زمین کے کونے کونے کو دیکھا ایک ایک چتے کو دیکھا ولن آراب رجولا اخدالا بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل اور بہتر کسی کو نہیں دیکھا یہ کس کا عقیدہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ معلوم گیا کہ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی نہیں حضرت علیہ مرددہ شیر خدا رجی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لم ارہ قبلہ ولا بعدہ مثلہ ہو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت ابو خریر رجی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مارائے تو سیان احسنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی چیز دیکھی نہیں زیادہ حسین کوئی شاہ ہے یہ کس کا عقیدہ ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شائع ہائی نہیں حضرت علی کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہائی نہیں حضرت جبیل کا عقیدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہائی نہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کا عقیدہ بھی سنیے سنا خانِ مصطفیٰ کیا ہوا کیا ہوا کینہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی تعریف کی آپ کی نات پڑی حضور علیہ السلام کے کمالات حضور علیہ السلام کے عصاہ بیان کیے وہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ روح صحابی رسول کہتے ہیں احسان منکہ لم ترکتو آئینی حالی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے تک آئی ہو مصقش سے مالے مصطفیٰ برہبازد برہبازد برہباز مصقش سے مالے مصقش سے مالے مصطفیٰ مصقش سے مالے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ نفرماتے وحسن من کلم لم ترقاتو عائنی وعجمال من کلم تالی دنی ساو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین آپ جیسا کوئی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور دیکھنی کیسے کسی مانے آپ جیسا جنائی نہیں کوئی پیدا ہو تو آنکھ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا اللہ رب العزت ہر انسان کو ہر مخلوق کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو تمہاری تصویر ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ رب العزت نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں یہ جبریل کا بھی عقیدہ حضرت علی کا بھی عقیدہ حضرت ابو حریرہ کا بھی عقیدہ حضرت حسان بن صحبیت رضی اللہ تعالی انہو کا بھی عقیدہ سبحان اللہ اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے جھم گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی بھاندہ ہمارا نبی جیسے میری سرکان ہے ایسا میری کو دونوں میری میری سرکان ہے ایسا میری کو ہی یبی دونے موسیقی 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 رحمت اللہ تعالیٰ کا وہی عقیدہ پیر پہر علی شاہ صاحب کا سبحان اللہ جیسے میرے صدقات ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی ایسے میرے صدقات ہیں ایسا نہیں کوئی کہ بھی ہنے ممتبت فالدہ میں لگتا ایسے میرے صدقات ہیں سبحانو ایسے میرے صدقات ہیں ایسا نہیں کوئی بھی ہنے سبحانہ جت چہتے بھی ک��ی کئی ہوئی گزید پیر دیاں ہوئی حضرت عزیزہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک رے شم سے بھی زیادہ نعرم و نازک تھا یہ ہاتھ ہے تو حضور علیہ السلام کا وجود کیسا ہوگا اللہ رب العزت نے آپ کے وجود کو اتنا لطیخ بنایا کہ اس لئے آپ کا سایہ بھی نہیں تھا جو بھی دیکھتا تھا حضور علیہ السلام کا ہوکے رہ جاتا تھا کیوں نہ ہو وہ حسن جمال کا پیٹر جس کے حسن کی اللہ رب العزت نے قرآن میں قسمیں فرمائی مددخا فاللیلی اگرہ سجا اے پیارے حبیق تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم تمہارے ظرف فاللیل کی قسم جس چہرے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمائے جن دل bills کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں فرمائے وہ جس سینے کا ذکر قرآن میں فرمائے یاسین جس آت کا ذکر قرآن میں فرمائے جن آکھوں کا تذکرہ قرآن میں ہو وہ آٹھ کیسے ہوں گے وہ چہرہ کیسے ہوگا وہ آٹھیں کیسے ہوں گی وہ زبان کیسے ہوں گی وہ ذرفے کیسے ہوں گی وہ خط آٹھ کیسے ہوں گی مالا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کیسے میرے سرکار ہے وہ کمانے اس میں حضور ہے کہ تم آگے مر جہاں گی اور یہی حیث سار سے مون ہے یہی شماعہ میں دعا دے گی اور کروں تیرے نہ پہ جاں گی نہ بس ایسے جاں کو جاں پہ جاں وہ جہاں سے دیمے کی بھی پڑا کروں یا کروں لو وہ خط آٹھ کیسے ہوں گی وہ خط آٹھ کیسے ہوں گی وہ خط آٹھ کیسے ہوں گی ایسا نہیں کوئی حضرت سیدہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی جماعتیں فرشتوں کی لینے کتار در کتار درودو سلام کے نظر میں پیس کر رہے ہیں پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر درودو سلام کے گھرے پیش کرنا درودو سلام کے نظر میں پیش کرنا درودو سلام کے تحفے پیش کرنا ملکہ کی بھی سنت ہے اور ملکہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم فرماتا ہے